اسلام علیکم تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں 3D AI کارٹونز وہ ابھی فری میں سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھ لیں آپ تو اس طرح کے کارٹونز ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم دو AI ٹولز کا جو استعمال کرنے والے ہیں ایک ہے آئیڈیو گرام اپنے کسی بھی بروزر میں جا کر آپ نے سرچ کر لینا ہے ایڈیو گرام AI تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کر کے آپ نے اسے لاغ ان سائن اپ کر لینا ہے جب آپ اسے لاغ ان یا سائن اپ کر لیں گے اب آپ نے نیچے یہ دیکھیں پلس والا آپ کو آئیکان نظر آ رہا ہے یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے پرامٹ لکھنا ہے اب آپ نے پرامٹ کیسے لکھنا ہے اگر آپ کو پرامٹ نہیں آتا ہے انگلیش میں لکھنا تو اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے آپ اردو میں لکھیں اور اس کی ٹرانسلیٹ انگلیش میں کرا لیں تو ہم نے جو ہے ٹرانسلیٹر کے اوپر چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانسلیٹ اپ ہے گوگل ٹرانسلیٹ لکھیں گے آپ کے پاس ایپ آ جائے گے اسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر اردو ٹو انگلیش لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے کچھ بھی اپنے مطابق لکھ لینا ہے جو آپ کارٹون بنانا چاہتے ہیں جو سکچ آپ کے مند میں ہے اسے آپ نے یہاں پر رائعٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم کچھ رائعٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے ایک پرامٹ illumوں میں لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے اس نے انگلیش میں بنا دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو انگلیش والے کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے اسے کوپی کرنے کے بعد اب ہم نے پھر سے آ جانا ہے ایڈیو گرام میں ایڈیو گرام میں آ کے یہاں پر ہم نے اسے کرنا ہے پیسٹ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس پیسٹ ہو چکا ہے نیچے کچھ سیٹنگز ہے وہ آپ نے کر لینا ہے یہاں پر آٹو ریلیسٹیک جنرل ٹھیک ہے ڈیزائن 3 ڈی آنیمی جو آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں میجک پرومٹ کو آن رہنے دیں ریشو جو ہے یہاں سے آپ اپنے مطابق شارٹ کے لئے بنانا چاہے تو نائن ریشو سکسٹین ون ریشو ون یا سکسٹین ریشو نائن جو آپ کو بیسٹ لگے وہ لگا لیں ہم یہاں پر ون ریشو ون لگاتے ہیں ویزیبلیٹی پبلک ٹھیک ہے موڈل اور یہ چیزیں آپ نے رہنے دینی ہے اب اوپر آپ کو جنریٹ کا آپشن میں رہے تو آپ نے یہاں پر جنریٹ پر کلک کرنے ہے جنریٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ کچھ ٹائم لے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ کو چار پکس بنا کے دے دے گا تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے یہاں پر دیکھیں ہماری چار پکس آ چکی ہیں اب ہم جو ہے ان کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک فوٹو ہمارا یہ والا ہے ٹھیک ہے ایک یہ والا ہے ایک یہ بنا دیا ہے ایک یہ ان میں سے آپ کو جو بھی فوٹو اچھا لگتا ہے وہ یہاں سے جو ہے نا آپ نے دانلوڈ کر لینا ہے اسے سمپل طریقہ یہ ہے اسے سیلیک کر کے بیٹھیں گے اور کر لیں گے دانلوڈ امیج دانلوڈ امیج کرتے ہیں یہ یہاں سے دانلوڈ ہو جائے گا اب ہم نے اپنے اسی گوگل کروم کے اوپر ایک اور اے آئی ٹول ہے اس کو سرچ کر کے اوپن کر لینا ہے ویڈو اے آئی ٹھیک ہے ویڈو اے آئی سرچ کریں گے آپ کے پاس یہ والا جو ہے نا اے آئی ٹول آ جائے گا آپ نے اس کو کلک کر کے اوپن کرنا ہے اور اسے بھی لاغ ان اور سائن اپ کر لینا ہے جب آپ ویڈو اے آئی کو اوپن کرتے ہیں آپ کو کچھ اس طریقے سے انٹرفیس نظر آئے گا اوپر آپ کو تھری لائنز نظر آ رہی ہوں گی ان پر آپ نے کلک کرنا ہے کریئیٹ ویڈیو کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کریئیٹ ویڈیو پر کلک کرتی آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے آپ نے اپنی اسی فوٹو کو جو بھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے بنائی ہے اسی کو سیلیک کر کے لیے آئیں گے تو یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو سیلیک کریں گے اور کر دیں گے ڈن ڈن کرتے ہی وہ جو ہے ہمارا فوٹو یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا فوٹو اپلوڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے پرومٹ دینا ہے جتنا پروفیشنلی پرومٹ دیکھیں اتنا زیادہ آپ کے جو ہے نا یہاں پر کارٹون کریئٹ ہوگا لیکن اگر آپ کو پرومٹ دینا نہیں آتا تو سیمپلی آپ نے جو فوٹو بنانے کے لیے پرومٹ لکھا ہے ٹھیک ہے اردو سے انگلیش یعنی کیا تھا اسی کو یہاں پر بھی آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یا پھر لکھیں اینیمیٹ ڈس ایمیج اب نیچے دیکھیں یہ لکھا ہے کریئٹ فور کریڈٹس یہاں پر جو ہے نا آپ کو ہنڈر پلس جو ہے نا ہنڈر کریڈٹس فری میں دیے جاتی ہیں اور ایک فوٹو سے ویڈیو بنانے کے لیے چار کریڈٹس لگتے ہیں اب اندازہ کریں آپ یہاں سے پچیس پچیس ویڈیو کریڈ کر سکتے ہیں تو ہے نا یہ مزے کی بات اب ہم نے کرنا ہے کریئٹ کے اوپر کلک تو یہ کچھ ٹائم لے گا اس کے بعد یہاں پر کریئٹ کر کے ہمیں دے دے گا ہمارا ویڈیو جب تک یہ ہمارا ویڈیو کریئٹ ہوتا ہے آپ سے کہتے چلیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور یہاں پر ہم ویٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا سکیپ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو لانگ نہ ہو تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کریئٹ ہو کے آ چکی ہے تو یہاں پر ہم اسے چلا کر دیکھتی ہیں تو کچھ اس طریقے سے دیکھیں ہماری ویڈیو بن چکی ہے جو بہت ہی امیزنگ ہے اب ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے نیچے یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا آپ کی گیلری میں ڈاؤنلوڈ بھی ہو جائے گی